اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوشحال خان خٹک رحمہ اللہ تعالی زندگی کا شاید ایسا کوئی میدان ہو جس میں خوشحال خان خٹک رحمہ اللہ تعالی نے اپنے تگو تاز نہ دیکھ آیا ہوں رب جلیل و جمیل نے اس مرد آزاد کو بہت زیادہ صلاحیتوں سے نوازا تھا ان کی یہ حیات مبارکہ کے کئی پہلو ہیں ایک تو وہ حریت پسند ہے یہاں پر یہ نکتہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ خوشحال خان خٹک رحمت اللہ علی کی مغلوں کے خلاف یا اورنگزیب آلمگیر کے خلاف عظیمت یہ کسی تعصب پر مبنی نہیں ہے قطع نہیں ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اورنگزیب آلمگیر مغل تھا اور خوشحال خان خٹک رحمت اللہ علی پختون تھا نہیں وجہ اورنگزیب آلمگیر کا تمرد اس کا تکبر اور اس کا تطرف ہے اورنگزیب آلمگیر سے صرف خوشحال خان خٹک رحمت اللہ علی نالا نہیں تھے خوشحال خان خٹک رحمت اللہ علی تو چلو ان سے نبرد آزماتے وہاں تو ہم یہ کہلیں گے کہ خوشحال خان خٹک رحمت اللہ علی چونکہ اورنگزیب آلمگیر کے ساتھ نبرد آزماتے اس لئے انہوں نے مخالفانہ جذبات بھی رکھے شائری بھی کی حضرت بابا عبد الرحمان علیہ الرحمہ تو صرف صوفی تھی صرف درویش تھی ان کا وہ شیر مشہور ہے اورنگزیب چے ارائش دہ تخت و تاج کا تخت و تاج بو خدا ہے تاخت و تاراج کا یورنگزیب جو اپنے تخت و تاج کو شاندار بنانے کے لئے آرائش دینے کے لئے مظالم کر رہا ہے تخت و تاج بو خدا ہے تاخت و تاراج کا اس کے تخت و تاج کو اللہ تاخت و تاراج کر دے گا صرف یہ نہیں بہت بڑے قادری بزرگ حضرت می امیر قادری قدس اللہ صرح العزیز نے ان کو اپنی خانکہ سے نکال دیا تھا یہ دکن میں مصروف جنگ تھا اور دکن کے لوگوں کی طرف سے سخت مظاہمت کا سامنا تھا تو می امیر قادری رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا انہوں نے ذرا بھی التفاعت نہیں فرمایا سخت زجر و توبیخ کی شکرانے وغیرہ واپس کر دیا اور اپنی خانکہ سے باہر نکال دیا حضرت حکیم الامہ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے سارے واقعہ کو اپنے فارسی نظم میں کلم بند کیا ہے تو اورنگزیب کے خلاف جو نبردازمائی ہے خوشحال خنخٹک رحمت اللہ علیہ کی وہ دراصل ایک سرکش کے خلاف آپ کی نبردازمائی ہے اس میں تعصب کا قطعان کوئی پہلو نہیں ہے اس سے پہلے حضرت خوشحال خانخٹک رحمت اللہ علیہ اور ان کا خاندان شاہ جہان کا معایت تھا اور ان کا ایک لیاس معاون تھا اب آتے ہیں ان چیزوں کی طرف حضرت خوشحال خانخٹک رحمت اللہ علیہ کی پشتو شائری ایک گائیڈ بک ہے اس میں تہذیب کے بارے میں تمدن کے بارے میں حریت کے بارے میں قصب حلال کے بارے میں حتیٰ کہ عمرانی سماجی معاشرتی اور ازواجی تعلقات کے بارے میں بھی ہدایات ہیں تو وہ ایک مکمل گائیڈ ہے جس میں تفسیر بھی ہے حدیث بھی ہے فقہ بھی ہے تصوف بھی ہے حتیٰ کہ کاشتکاری باغبانی گھوڑ سواری تیر اندازی ان حوالوں سے بھی ہدایات ہیں بہت پرتاثیر شائری ہے حضرت خوشحال خانخٹک رحمت اللہ علیہ کی آپ وجودی صوفی تھے وحدود انہیں آپ کا مشرب وہی تھا جو حضرت شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ کا ہے وہ صوفیاء اکرام ظاہر ہے وہ تعداد میں بہت غالب ہیں جو وحدت الوجود کے قائلے تو آپ وجودی صوفی تھے اس حوالے سے آپ کے اشعار مشہور ہیں ہاں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کے شیخ کون تھے کچھ وقائے میں لکھا ہے کہ وہ رجال الغیب سے فیض یافتہ تھے حضرت خوشحال خانخٹک رحمت اللہ علیہ کی پیر اور مرشد ایک کلندر تھے اور وہ رجال الغیب میں سے تھے تو سو آپ رجال الغیب سے فیض یافتہ ہیں آپ صرف باقی حوالوں سے معروف و مشہور نہیں ہیں یعنی مختلف اور حوالوں سے بھی مشہور و معروف ہیں آپ بہت بڑے عالم بھی تھے آپ کو عربی زبان پر اتنا اتنی قدرت تھی اتنا یدِ طولہ اور دسترس حاصل تھا کہ آپ نے فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ کا عربی سے پشتوں میں ترجمہ کیا بہت گران قدر ہستی ہیں جنابِ خوشحال خانخٹک رحمت اللہ علیہ اللہ آپ کی قبر منور فرمائے پروفیسر اورنگزیب صاحب نے سوال کیا ان کی قبر کے بارے میں ہاں ان کی قبر پر اختلاف ہے جزاکم اللہ